سنبھل جو اس لیے جانا جاتا تھا کہ بھائیچارے کے ساتھ وہاں رہتے ہیں لوگ وہاں ابھی سے نہیں صدیوں پرانا بھائیچارہ ہجاروں سال سے اسی طرح رہتے آئے ہیں لیکن اچانک یہ جو گھٹنا ہوئی ہے یہ سوچی سمجھی رنیت کے تحت ویل پلینڈ ہوا ہے اور وہاں کے بھائیچارے کو گولی مارنے کا کام ہوا ہے جو گھٹنا ہوئی ہے وہ سوچی سمجھی ساجش ہے تو اس کے بعد آسانتی ہوئی پلیس نے گولی چلائی پانچ لوگ مارے گئے بیسوں لوگ گھائل ہوئے سیکڑوں لوگوں کے خلاب مقدمے قائم ہوئے بہت سارے لوگ جیلوں میں ہیں جنہیں پکڑ لیا گیا ان کو بری طرح سے مارا گیا میرا اور لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ اس سے پہلے اترپدیس میں جو چنا ہوئے تھے اس میں وہ بگل کے جیلوں میں پولیس نے کسی کو بوٹ ڈالنے نہیں دیا گیا اور جبردستی چناپ کبجہ کر دیا تھا اور اس سے دھیان بٹانے کے لیے اس سے دھیان بٹانے کے لیے یہ سب ایو جنہ پر تک سے مرائے گیا سنسد میں یادو پریوار نے سنبھل کا مددہ بڑے پورزور طریقے سے اٹھایا ایک اور لوگ صبح میں سپا کے پرمک اور کنیوٹ سے سپا کے سانسد اکھلیش یادو نے سنبھل کا مددہ اٹھا کر سپیکر کے سامنے اپنی پوری بات رکھی تو دوسری اور راج سبھا میں سپا سانسد رام گوپال یادو نے بھی سنبھل والے مددے پر کھل کر بات چیت کی سب سے پہلے بات اکھلیش یادو کی کرتے ہیں اکھلیش یادو نے لوگ صبح میں کہا کہ سنبھل ہنسا سوچی سمجھی سازش کا حصہ تھی جس میں چار لوگوں کی جان گئی اور انہوں نے کہا کہ اس کے لیے سیدھے طور پر پر پرشراسن اور سرکار ذمہوار ہیں لوگ صبح میں اکھلیش یادو نے جواب دے ہی اور پاردرشتہ کی مانگ کرتے ہوئے اس مددے پر سنسد میں بستر چرچہ کی بھی مانگ کی ہے جیسے ہی صدن میں انہیں لوگ صبح ادھیکش نے بولنے کا موقع دیا تو مانو اکھلیش یادو پوری طرح سنبھل ہنسا پر ہی فائر ہو گئے انہوں نے کہا سنبھل میں جو گھٹنا گھٹت ہوئی ہے وہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے اور سنبھل میں بھائی چارے کو گولی ماری گئی سنبھل جو اس لیے جانا جاتا تھا کہ بھائی چارے کے ساتھ ہوا رہتے ہیں لوگ وہاں ابھی سے نہیں صدیوں پرانا بھائی چارہ ہجاروں سال سے اسی طرح رہتے آئے ہیں لیکن اچانک یہ جو گھٹنا ہوئی ہے یہ سوچی سمجھی رنیت کے تحت ویل پلینڈ ہوا ہے اور وہاں کے بھائی چارے کو گولی مارنے کا کام ہوا ہے جو گھٹنا ہوئی ہے وہ سوچی سمجھی سازش ہے وہاں جو کھدائی یا کھدائی کی بات لگاتا ردکش مودے دیش میں کونے کونے پر بھارتی جنتہ پارٹی اور ان کے سہی ہوگی اور سمر تک سبح چند تک بار بار کھدائی کی جو بات کر رہے ہیں یہ کھدائی جو ہے ہمارے دیش کا سوہار ہمارے دیش کا بھائی چارہ ہمارے دیش کا گنگا جمنی تہجیب کو کھو دے گا سبہ سانسد نے سنبھل ماملے میں شامل پرشواسن پر پکشپات پونھر طریقے سے کام کرنے کا عروپ لگایا یہ سوچھاپ دیتے ہوئے وہ نسبک شدیکاریوں کے بجائے بیجپی کے پارٹی کارے کرتاں کی طرح ویوہار کر رہے تھے سبہ سپریموں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ ان کی پارٹی نے موجودہ سنسد ستر کے شروعات سے ہی سنبھل مددے کو اٹھانے کی لگاتار کوشش کی لیکن صدن کی کارے واہی ٹھیک سے نہیں چل رہی ہے جس سے کہ وہ اپنی چنتاؤں کو اٹھانے سے روک رہے ہیں کورٹ کے آدیس کا ہم نے پالن کر دیا اگر دوسرے سروے کرانا ہے تو دوبارہ آدیس کروائیں کورٹ کے آدیس کے بعد ہم دوبارہ سروے کرا دیں گے لیکن جیدالکاری سنبھل اور پولیس عدیشک سنبھل نے کوئی سنوائی نہیں کی اور تانہ سائی دکھاتے ہوئے صبح کے وقت سے پہلے شاہی زمہ مزدد آگئے شاہی زمہ مزدد کمیٹی اور مسل سماج کی لوگوں نے پھر بھی دھیر رکھا اور دوبارہ سروے کے لئے اندر لے گئے سروے کے دوران قریب ڈیڑھ گھنٹہ بعد جب جنتہ کو سوچنا ملی تو وہ اکھٹا ہونا شروع ہو گئے لوگوں نے سروے کا کارنٹ جاننا چاہا تو سرکیٹ آفسر نے ان کے ساتھ گالی گلوچ کھی اور لاتھی شرک کروا کر بری طرح زخمی کر دیا اس کا بروت کرتے ہوئے چھنڈ لوگوں نے پتھر چلائے اس کے بدلے میں پولیس کے سپاہی سے لے کر کے ادھکاریوں تک نے اپنے سرکاری اور پرائیویٹ ہتھیاروں سے گولیاں چلائیں جس کا ویڈیو ریکارڈنگ ہے جس کے اعواز میں درشن لوگوں گولیوں سے گھائل ہو گئے ہیں پانچ معصوموں جو کی اپنے گھر سے سامان لینے کے نکلے تھے ان کی مرتی ہو گئی سنبھل کا ماحول بگاڑنے میں سنبھل سنبھل کا ماحول بگاڑنے میں یاچکہ دائر کرنے والے لوگوں کے ساتھ بولیس تو پرشاہسن کے لوگ زمیدار ہیں یہی نہیں اکھلیش کو جب لوگ سبھا دیکش اومبیڑا نے بولنے کا موقع دیا تو اس بیچ سپا دیکش نے سپیکر پر بھی اشاروں اشاروں میں تنج کسا اور انہوں نے سرکار کی اور ٹارگٹ کر لوگ سبھا دیکش سے کہا آپ کے بھگر والوں کا کمیٹمنٹ تھوڑا الگی ہے سی اکھلیش آدو جی میں دھانیباد دینا چاہتا ہوں ادھیکش مہود ہے آپ کا نہیں ہم تو ہم جو کمیٹمنٹ کرتے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں لیکن سب دلوں کی نیتاؤں کی بات میں کمیٹمنٹ ہونے کے بات بھی آپ بھی جو ٹھیک نہیں ہے ادھیکش مہود ہے کمیٹمنٹ میں کریڈیبیلٹی میں آپ کا کوئی جواب نہیں ہے لیکن دائیں طرف بالے لوگوں کا تھوڑا حساب کتاب الگ ہے وہی اب ایک اور جہاں سنبھل کے مدے پر لوگ سبھا میں سبھا سانسد اخلیش یادب نے بیجپی سرکار کو گھیرا تو وہی راجے سبھا میں رام گپال یادب نے بھی سنبھل انسا کا مدہ برچڑ کر اٹھایا اس دوران ان کی جوڑیب دھنکڑ کے ساتھ ہلکی پھلکی بحث بھی ہوئی تو اس کے بعد آسانتی ہوئی پولیس نے گولی چلائی پانچ لوگ مارے گئے بیسوں لوگ گھائل ہوئے سیکڑوں لوگوں کے خلاب مقدمے قائم ہوئے بہت سارے لوگ جیلوں میں ہیں جنہیں پکڑ لیا گیا ان کو بری طرح سے مارا گیا میرا اور لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ اس سے پہلے اترپریس میں جو چناہ ہوئے تھے اس میں وہ بگل کے جیلوں میں پولیس نے کسی کو بوٹ ڈالنے نہیں دیا گیا اور جبردستی چناہ کبجہ کر لیا تھا اور اس سے دھیان بٹانے کے لیے اس سے دھیان بٹانے کے لیے رام گوپال جی آپ سے آسا کرتا ہوں سیم بٹھتیں گے آپ کو بتا دی کہ سنبھل میں شاہی مسجد کو لے کر لوکل کوٹ میں ہندو پکش کی اور سے پیٹیشن دائر کی گئی ہے اور دعویٰ کیا گیا کہ اس مسجد کو مندر کو توڑ کر بنایا گیا کوٹ نے اسی دن سروے کے آدیش دیو اسی سروے بھی کرنے پہنچ گیا لوگوں نے سوال اٹھائے کہ ایک ہی دن میں پیٹیشن دائر کی گئی اور اس دن سنوائی ہوئی اور بنا مسلم پکش کو سنے سروے کے آدیش دیے گئے یہ کیسے ممکن ہے انہیس تاریخ کو سروے کے بعد 24 نومبر کو یہ ایس آئی کی ٹیم دوبارہ سروے کے لیے پہنچی اور جب وہ باہر نکلی تو ہنسا ہو گئی اس دوران چار لوگوں کی موت ہو گئی پولیس نے اس ماملے میں دو ازار سات سو پچھاس آر روپیوں پر مقدمہ درج کیا اور اب اس ماملے میں سیاست جاری ہے اپوزیشن پارٹیاں سنبھل کا دورہ کرنا چاہ رہی ہیں تو پرشاستہ نے دس دسمبر تک سنبھل میں انٹری پر روک لگائی ہے نمسکار میں ہوں مانک گپتہ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہاں ہمیں سبسکرائب اور فالو کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ دیش اور دنیا کی کوئی خبر مس نہ کریں تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے نیوز 24